آسفلیا کے سڈنی میں نئے سال کی شروعات ہو گئی ہے یہاں نئے سال کا جشن منایا جارہا ہے لوگوں نے شاندہ طریقے سے سال دوہزہ چوبیس کا ویلکم کیا ہے تو دو تصویر آپ کے سامنے ہیں ایک سڈنی کے تصویر دوسری آکلینڈ کی دونوں ہی جگہیں نئے سال کا آغاز ہو چکا ہے سب سے پہلے آکلینڈ میں نئے سال کا آغاز ہوا کس طریقے سے نئے سال کا آغاز کیا وہ آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں وہیں آسفلیا کے سڈنی میں بھی نئے سال کا جشن منایا گیا شاندار روشنی سے پورا آسمان سرابور تھا لوگ کافی ایکسائٹڈ اتصاہیت نظر آئے نئے سال کے جشن کو لے کر دو نئے سال کی شروعات ہو چکی ہے نیوزرینڈ کی آکلینڈ میں اور آسفلیا کے سڈنی میں دوہزار چوبیس کا شاندار ویلکم بھوی آتش بازی کا نظارہ دونوں ہی جگہوں پر ہمیں دیکھنے کو ملا شاندار آتش بازی کافی دھیر تک ہوتی رہی اور اس خوبصورت نظارے کو دیکھنے کے لیے بڑی سنکھا میں لوگ بھی پہنچے ہوئے تھے آسفلیا کے سڈنی اور نیوزرینڈ کے آکلینڈ کا یہ خوبصورت نظارہ جہاں پورا آسمان روشنی سے سرابور تھا جم کر آتش بازی ہوئی اکرینڈ ویلکم کیا ہے دوہزار چوبیس کا نئے سال کا میٹرو کا رازانی بھوپال میں تیزی سے کام کیا جائے گا جنوری کے شروعات میں میٹرو کا دوسرا ریک بھی بھوپال آ جائے گا ہر ریک میں میٹرو کے تین تین کوچ رہیں گے اور مئی جون سے میٹرو آم لوگوں کے لیے سلب ہو جائے گے اس وقت ہم بھوپال کے میٹرو ایریا پریسر میں کھڑے ہوئے ہیں جہاں ہم کھڑے ہوئے ہیں یہ میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں یہ پہلا بس پہلا میٹرو اسٹیشن ہوگا سبحاش نگر اسٹیشن اس کے بعد نو سٹوپ آگے جا کر ایمز جو آخری سٹوپ ہوگا اس اورنج لائن کا جہاں ہم کھڑے ہیں اس وقت آپ یہ کوچ بھی آپ کو دکھا دیتے ہیں یہ جو پہلا کوچ تھا تین جو پہلی میٹرو تھی تین کوچز والی میٹرو تھی اس کے علاوہ جلدی سیکنڈ ویک میں جنوری کے سیکنڈ ویک میں دوسرا میٹرو بھی آ جائے گا تین کوچز کا اور ایسے کل ستائیس ریک رہیں گے میٹرو کے جو بھوپال میں چلیں گے ستائیس حالانکہ سیٹ ٹریک پر چلیں گے اس کے بعد دھیرے دھیرے نمبر بھی اور بڑھیں گے آپ کو کچھ اور بھی تصویریں دیکھاتے ہیں یہ دراصل سیپریشن جیسے آپ وہاں دیکھ رہے ہیں پہلے میٹرو جو ہے وہ اسٹیشن پر آئے گیا اور اس کے بعد جو ریک میں جانے کے لیے یہ دوسرا ٹریک بنایا گیا ہے اس کے ساتھ بھوٹر میں ترہی نمسکار